پرسان نیشنل پارٹی کی سنٹرل کیمیٹی کی فیصلے کی توجہ سے پی ٹی آئی سے میں اپنی پارٹی کے اتیاد کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں وفاق میں حکمران اتحاد میں درانے بی این پی نجداد کرنے راہے اختر منگل کا پی ٹی آئی سے اتحاد ختم کرنے کا اعلان کہا دو سال تک معاہدے پر عمل کا انتظار کیا بلوچستان میں آن لائن کلاسز نہیں ہو رہی وہاں 3G نہیں ہے بلوچستان والوں کو کوئی لائن میں نہیں لگنے دیتا حکمران آن لائن کی بات کرتے ہیں گیس کی رویلٹی چھوڑے وہ تو سومنے کو بھی نہیں نہیں گیس کہاں تک پہنچی ہے؟ ملک کے دوسرے حصوں میں اگر اس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے سڑکیں بند کی جاتی ہیں ہمارے گرد کے سامنے سے اس کی پائپ لائن گزرتی ہے ہمیں اس کو سومنے تک کی اجازت نہیں ہے اہم اتحادی جباد باپ کا بھی حکومت سے الہدگی کا اندیا بی اے پی کے جنرل سیکرٹریز سینیٹر منظور کاکر کہتے ہیں وفاق نے بلوچستان سے ہمیشہ نامناسب رویہ رکھا بلوچستان عوامی پارٹی بھی حکومت سے الہدہ ہو سکتی ہے سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے مزید بولے وفاق سے بھیک نہیں حقوق مانگ رہے ہیں ایک پارٹی تو الگ ہو گئی حکومت نے لچک نہ پیدا کی تو آگے دیکھئے گا کیا ہوتا ہے بی این پی اور پی ٹی آئی اتحادی رہیں گے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراس کا دعویٰ کہا اختر منگل سے رابطے میں ہیں ایک دو دن میں تحفظات دور کر دیں گے ادھر خاجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی کے کئی لوگ نون لیک سے رابطے میں ہیں مریم اورنگ زیب نے کہا اتحادی جماعتیں اور پی ٹی آئی آراخین حکومت پر ادن اعتماد کر چکے اب جو ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اب الیکشن ہوگی میرے خیال میں وہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم آ رہا ہے کراچی کا بھی مسئلہ لہور کا مسئلہ یہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ڈریکٹ الیکشن سے آئیں ان کو امپاور کریں وہ اپنے فانانس اکٹھے کریں کوئی ایٹیند امینڈمنٹ سے اختلاف نہیں کر لیکن ایٹیند امینڈمنٹ میں کئی ایسی چیزیں انہوں نے جلدی جلدی میں ڈال دی ہیں جت کو ریویو کرنا پڑے گا خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں بہترین بلدیاتی نظام لا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی کراچی کے صحافیوں سے گفتگو بولے میئر کے براہ راست الیکشن کے بغیر کراچی اور لاہور کے مسائل حل نہیں ہوں گے این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کو پیسٹ فیصد پیسہ چلا جاتا ہے کسی ملک کا بجٹ خسارے سے نہیں چلتا چیلی میٹری سسٹم جان بوچھ کو چلنے نہیں دیا گیا اٹھارویں ترمیم میں کچھ چیزوں پر نظر سانی کرنا پڑے گی وزیر اعظم سے کراچی میں اتحادی جماعتوں کے وفت کی ملاقات سندھ میں ترقیاتی کاموں اور انتظامی اصلاحات کے لیے تجاویز تھے عمران خان کہتے ہیں وفاقی حکومت سندھ سمیت تمام صوبوں کے ساتھ ہر ممکن تعاون کر رہی ہے وزیر اعظم کا لادکانا کا بھی دورہ انصاف ہاؤس میں تقریب میں شرکت احساس کفالت سینٹر کا دورہ پی ٹی آئے اور اتحادی رہنماؤں نے ملاقاتیں پھی آمی چیف کی زیرہ صداد جی ایچیو میں کور کمانڈرس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آئر کے مطابق شرکہ کا ملک میں پرتشدد کاربائیوں میں کمی پر اتمنان کا اظہار افغان امن عمل کے مغربی سرحت پر مصبت اثرات خوش آئین قرار پاک فوج بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا موت اور جواب دینے کو تیار کشمیریوں پر بھارتی مظالم اجاگر کرنے پر اتفاق آفات سے نمٹنے کے لیے حکومت کی مدد جاری رکھنے کے عظم کا بھی اظہار سن میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پانچ فیصد اضافہ پراپرٹی، گاڑیوں، ذریع کاروبار اور دیگر روزگار کو ٹیکس ادائیگی سے استثناء بارہ کھرب اکتالیس عرب روپے سے زائد حجم اور اٹھارہ عرب خسارے کا بجٹ پیش نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ترقیاتی بجٹ میں اٹھاون عرب کی کٹوٹی میک میں داخلہ کے لیے ایک سو تیرہ عرب مختص وزیر اعلیٰ کی بجٹ تقدیر کے دوران اوپوزشن کا ہنگام خالی جو پچھلے انہینشل یئر میں ممتاز کمپیر تارک عزیز خالق حقیقی سے جانتے ہیں ممتاز کمپیر تارک عزیز خالق حقیقی سے جانتے ہیں ملے لاہور میں نماز جنازہ کے بعد سفرد خاک چراسی سالہ تارک عزیز کو گلے میں تکلیف کے باعث اسپتال لیا گیا لیکن جان بر نہ ہو سکے تارک عزیز نے پروگرام نیلام گھر سے شہرت پائی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کا جملہ پہچان بنا فلموں میں کام کیا انیس سو ستانوے میں عمران خان کو شکست دے کر ایمین نے بنے تارک عزیز کے انتقال پر وزیراعظم اور لیگر شخصیات کا اظہار افسوس کرونا کا پھیلاؤ روکنے کی کوششیں بیس شہروں میں سمارٹ لوکڈاؤن لاہور میں پہلے مرحلے میں ستاون علاقے سین شہدیوں کے غیر ضروری باہر نکلنے پر پابندی آئی دستام آباد، راولپنڈی، تیسل آباد، ملتان گجرہ والا سیالکورٹ گجرات میں بھی سمارٹ لوکڈاؤن کرونا کے ہاتھ سپوٹ ایریاز دو ہفتے سین رہیں گے کراچی سمیت سندھ کے کئی اصلہ میں بھی سمارٹ لوکڈاؤن کی حقمت عملی تیار سہتیاب ہونے والے افراد پلازماتیہ کر کے ایک لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو چوہتر زندگیاں بچا سکتے ہیں پلازماتیہ کریں اور ہم وطنوں کی زندگی بچائیں سفر تین تین چار ایک نو دو سفر دو چھے آٹھ پر وٹس ایپ پیغام پھیجیں نائٹی ٹو نیوز پلازماتیہ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا ڈاکٹر طاہر شمسی کہتے ہیں سہتیاب ہونے والا دو ہفتے بعد پلازماتیہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے عوام جمعہ کے دن کو یومِ توبہ اور یومِ دعا کے طور پر منائیں علماء اور مشاہ کی اپی کہتے ہیں لبوں کو ذکرِ خدا اور ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجا لیں پیشانیوں کو سجدوں سے روشن کیجئے آنکھوں کو آنسوں سے تر کیجئے اللہ سے معافی مانگیں اور کرونا سے نجات بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے مجھ سے معافی مانگ لو میں معاف فرمانے والا ہوں لڑکانہ میں وزیراعظم کی انواع اقسام کے پینتیس کھانوں سے توازوں مٹن چامپ فش فرائی سجی روست ران کوفتہ شامل چکن تکہ مٹن چرغہ بریانی زردہ حلوہ اور دیگر ڈشز بھی دستخان پر سجائی گئیں دورے کے موقع پر وزیراعظم کے پروٹوکول میں سینتیس گاڑیاں شامل تھیں اب بھی آپ کو براہ راست یہ شلتے ہیں معاونی خصوصی زلفی بخاری پریس کانفرنس کر رہا ہے بار ملکوں میں لوگ بھیجے ہیں نو لاکھ ستر ہزار بندہ تو نو نائن ہنڈرن سیونٹی تاؤزن تو دس لاکھ بندہ بار گیا ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ دس لاکھ بندہ اٹھارہ مہینے میں پاکستان کے باہر جاتے ہوئے ان کو نوکری ملی ہے تو اسی ہزار کا فگر ہمیں اس طریقے سے ہٹ نہیں کرتا لیکن یہ کرونا ہے ایوالوینگ سیچوئیشن ہے اور یہ چینج ہوتی رہے گی اور ہر ملک کئی ملک پاکستان سے بھی زیادہ ایکنومکلی ہٹ ہوئے ہوئے ہیں تو ان کے ایکنومک سرکنسانسز کے دیکھتے ہوئے اور بھی نوکریاں جا سکتی ہیں پی ایم کی مہربانی سے ان کی گوڈ ویل کی وجہ سے ہمارے یو اے ای ساؤدی ریبیا قطر ملیجیا ان سارے ملکوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اس لیے ہم نے اس اٹھارہ مہینے میں اتنی زیادہ ہم نے ایک ریکورڈ بریکنگ بیسکلی نمبر آپ کو دیا ہے کہ جو بار ملکوں میں ایکسپورٹ ہوا ہے پاکستانی اس لیے ہم اس چیز میں کوشش بھی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب کرونا ختم ہوگا نوکریاں کھلیں گی ہم پھر سے اسی روٹین سے واپس ہر ہفتہ ہر مہینے پچاس سے ستر ہزار بندہ ہر مہینے بھیجنا شروع کر دیں یہ ہماری پوری کوشش ہوگی اس وقت میں ہم نے جو اسی ہزار بندہ جو ہم واپس لے کے آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم چار سو چچے سو ڈیٹ باڈیز بھی واپس پاکستان میں ہم نے کی ہیں اب تک ہماری کچھ ایک سو ڈیٹ باڈیز ابھی تک ساؤدیر ایبیا میں بھی رہتی ہیں اس کے لئے بھی ہم نے پی آئے کے ساتھ بات کر کے بند بس کر رہے ہیں جو اے سپیس کھولنے کی جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ابھی ہم کل تک انشاءاللہ اس کا پورا فوملہ بنا دیں گے اور کچھ ہماری جو ٹوٹل جو کپیسٹی اس کا کچھ پچیس پرسنٹ پچیس فیصد ہم انشاءاللہ اے سپیس کھولیں گے